توشام سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر توشام کے خانت میں عوید خنن کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے عوید خنن کی شکایت پر توشام کوٹ نے سنگیان تک لے لیا ہے جیہاں توشام میں عوید خنن کا معاملہ اس پر سنگیان خود کوٹ نے لیا ہے یہ بھی آپ کو جانکاری دیں اس معاملے کو لے کر کہ سرکاری کمپنی HSIIDC کے تدکالین پروجیکٹ مینیجر اور تدکالین تھانا پرباری سمیت آٹھ لوگوں کے خلاف معاملہ درز کر اور الگ الگ دھاراؤں کے تحت ایف آئر بھی درز کر لی گئی ہے ساتھی جاج کے آدیش بھی جاری کر دی گئی ہے جاج ہوگی اس پورے معاملے کی الگ الگ دھاراؤں کے تحت ایف آئر تک درز ہو چکی ہے یعنی کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں آٹھ لوگوں کی مارچ دو ہزار انیس کا یہ پورا معاملہ ہے عوید خنن کی شکایت ملی اس کے بعد کوٹ نے اس معاملے میں سنگیان لیا یعنی اتنا تو ضرور ہے کہ توشام میں عوید خنن ہو رہا ہے جبکہ شکایت کے لگاتار مل رہی تھی جہاں سرکار میں بیٹھے مندری بھی نقنات ملکل منہ کرتے ہیں کہ عوید خنن نہیں ہو رہا تو وہیں کچھ ثبوت ایسے مل رہے ہیں کہ عوید خنن توشام میں بھی ہوتا ہے انوپرم شرمہ توشام سے وارث سمادتہ فالن پر موجود ہے زیادہ جانکاری کے لیے انوپرم پورا معاملہ بتائیے کس طرح سے شکایت ملی اور کوٹ نے کیسے اس معاملے میں سنگیان لیا اور کن کن کی مشکلیں اب بڑھنا تائے ہیں جی ہاں جو خنن کاریے کرتی ہے وہ ایچے سرکاری کمپنی ایچے سی ڈی سی کرتی ہے اور اس نے آگے اپنا کام کسی فرم کو دے رکھا تھا جی جی سن پارے آپ کو اپنی بات پوری کیجئے تو اس نے اپنا کاریے آگے کسی فرم کو دے رکھا تھا اور پچھلے کافی سمیسے جب کھنن کاریے بند ہے یہ معاملہ انیس تین دوزار انیس کا ہے جب ایک کمپلینڈ کرتا نے دیکھا کہ گاڑیاں لوڈ ہو کر بغیر کارٹا پرشی بغیرہ کے جاری ہیں تو اس نے شکایت کی وہ اس نے پولیس میں بھی شکایت کی پر اس پر کوئی کاروائی نہیں ہے اسی معاملے کو لوگر شکایت کرتا نے تو سام کے نیالے میں ایک مقدمہ درج کیا اسی کو آدیس دیتے ہوئے تو سام کے نیالے نے مقدمہ درج کی آدیس دیا کتنے یہ لوگ سنلپتتہ ان کی پائی گئی ہے ابھی تک معامل میں کون کون جاج کی گھیرے میں ہیں جی ہاں جیسے کہ تو سام کے نیالے نے آدیس دیا ہے اس میں اس سمیے کے تتکالیم ایچ ایس ای ڈی سی کی پروجیکٹ مینجر اور تو سام کے اتھانہ پر بھاوی اور کچھ جو آگے کنند کرنے ہی ایچ ای ڈی سی نے کام کے لیے کمپنی کو پھکا دے رکھا تھا اس کے ڈیریکٹر وغیرہ اور پل آٹھ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے بہت شکریہ آنپا ہم آپ نے جان کر دی اور بتا کہ 19 مارچ 2019 کا اماملہ ہے جبکہ جو خنند بیٹ تھا وہ بند تھا خنند نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود بھی ایک فرم کو کتھر طور پر ٹھیکہ دیا گیا ہے اور کس نے ٹھیکہ دیا اور کیسے یہ خنند ہو رہا تھا باوجود اس کے جبکہ خنند یہ بند تھا کئی طرح کے سوال اٹھتے ہیں اس معاملے میں جس کے جواب جاج کے بعد مل جائیں گے کیونکہ خود دوشیام کی ایک عدالت نے سنگیان لے کر اس معاملے میں ایف آر درز کرنے کے عادیش دیئے ہیں شکایت پر یہ سب کچھ ہوا یاجی کا لگائی گئی تھی اس معاملے کو لے کا موسیقی